اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین آج کی ہماری ریسپی ہے چکن علاقیب with پائنپل ساوس یہ اصل میں پھرل چکن بریسٹ ہے with چیز اینڈ بٹر کے ساتھ اور اس کا کمبینیشن ہے پائنپل ساوس کے ساتھ یہ کافی ڈیفرنٹ اور یونیک ریسپی ہے اسے آپ کسی دعوت پر بھی بنا سکتے ہیں یا کسی بھی سپیشل ایونٹ پر یقین جانے آپ یہ بنائیں گے تو کوئی بھی آپ کی طریف کی بغیر نہیں رہ سکے گا یہ اتنی اچھی اور مزے کی بنتی ہے چلیں اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہمیں چاہیے چکن بریسٹ جو کہ ہے ٹو ففٹی گرام کی جسے درمیان میں سے ہم ہاف کر لیں گے جیسے کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اور پھر اس کے اندر ہم چیز اور بٹر کی فیلنگ کریں گے دونوں بریسٹ کو اتنا کاٹ لیں جیسے کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اور پھر اسے ہیمر کر لیں یہ دیکھیں کس طرح سے فلیٹ ہو گئی ہے اور سائز میں بھی کافی بڑھ گئی ہے ہم ان بریسٹ پر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی میٹ پاورڈر اور تقریباً ون ٹی سپون مسترڈ پاورڈر ڈالیں گے دونوں سائز پر پھر ہاتھ کی مدد سے اچھے سے پھلا لیں گے اس کے اوپر تاکہ اچھے سے مرینیٹ ہو جائے اندر تک اور اسے ایک سے دو گھنٹے مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے اب اس میں پھلنگ کے لیے ہم لیں گے ہاف کپ مزوریلا چیز ہاف کپ چیڈر چیز ٹی بل سپون بٹر میں نے یہ والا بلو بینڈ کا لیا ہے آپ کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے لیابا ٹو ٹی بل سپون ہرادنیا اسے بڑی چواپ کر لیا ہے اور کوارٹر ٹی سپون نمک اور کوارٹر ٹی سپون کالی مرچ نمک اور کالی مرچ کا پاورڈر آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں ہماری فیلنگ تیار ہو جائے گی جو فیلنگ ہم نے لی تھی اس میں سے ہاف ہمیں ایک بریس میں یوز کریں گے اور ہاف دوسری میں اسے بریس پیس پر ڈال کر اچھے سے رول کر لیں کنارے جس طرح سے میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں آپ کو کنارے بھی اچھے سے بند کر لیں تاکہ کہیں سے بھی چیز نکل نہ سکے اب دوسری بریس پیس میں بھی ہم اسی طرح سے فیلنگ کر لیں گے یہاں میں آپ کو ٹپ دیتی چلوں اگر آپ کی بریس پیس پر کھٹ گئی ہیں یا لیک ہونے کا حطر ہے تو آپ اسی چکر میں سے تھوڑا سا کٹ کر کے اس پر لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو آگے ویڈیو دکھاؤں گی یہ جو ایکسٹرا بریس پیس ہے اسے تھوڑا سا کٹ کے جہاں پر کٹ لگا ہے میں وہاں لگا دوں گی پلیٹ کر کے چکن کو بلکل تو پھر یہ لیک نہیں ہوگا کنارے آپ نے اچھے سے فولڈ کرنے ہیں یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ میں اس کے اوپر لگا دوں گی اور پھر بلکل بھی یہ اس کے لیک ہونے کا ڈر نہیں دے گا آپ اس ٹپ کو ضرور فالو کیجئے گا اگر آپ کی بریس پیس پہ بھی کٹ لگ گیا یا اس کے چیز کے باہر نکلنے کا حطر ہے یہ بہت سیکیور ہو جاتا ہے اس طرح سے چیز باہر نہیں آتی پھر ہم اسے فریز کر دیں گے تقریباً ایک سے ڈیڈ گھنٹے کے لیے تاکہ اسے ہینڈل کرنا آسان ہو اب ہم آجاتے ہیں اس کی کوٹنگ کی طرف جس کے لیے ہم نے لیا ہے half cup میدہ one cup bread crumbs ایک ادد انڈا انڈے کو اچھے سے بیٹ کر لیں پھر اس ٹکن بریس پر پہلے میدہ لگائیں گے پھر انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر crumbs اوپر لگائیں گے اور اس پروسیجر کو دو دفع کریں گے تاکہ اچھے سے کور ہو جائے اگر آپ چاہیں تو کوٹنگ سے پہلے اسے فریز نہ کریں لیکن اس طرح سے ہینڈل کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس لئے بہتر ہے کہ پہلے آپ اسے فریز کر لیں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے دفعہ کوٹنگ ہو گئی ہے ہم اس پر دوبارہ سے کوٹنگ کریں گے اسی طرح پہلے میدہ پھر انڈہ اور پھر بریٹ کرنگ اسے ہم اس طرح سے فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب بھی فرائی کرنا ہو اسے نکال کر فرائی کر لیں اب ہم بنا لیتے ہیں پائنیپل ساوس جس کے لیے میں نے ون کپ پائنیپل سیرپ لیا ہے اس میں شامل کریں ہاف کپ پانی ون فورت کپ وینیگر یا سرکہ 2 ٹیبل سپون چینی آپ کو اگر زیادہ مٹھا پسند ہے تو آپ 4 ٹیبل سپون بھی کر سکتے ہیں اور پینچ آف سالٹ اور پینچ آف ریڈ چلی فلیکس یا کٹی ہوئی لال مرچ اب تھوڑے سے پانی میں 1 ٹی سپون کارن فلو ڈالیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں اور جب سیرپ میں فوائل آنا سٹارٹ ہوگا تو ہم آہستہ آہستہ کر کے اس میں شامل کر لیں گے سیرپ میں ہلکے پربل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے یہ کارن فلو ڈال کا مکسچر اور اسے اچھے سے ہلائیں گے اگر فورن سے نہ ہلایا تو اس میں گھٹیاں بن جائیں گے اب ہم اسے ایک دو چوش دلائیں گے اور جب یہ سیرپ اس کنسسٹنسی میں آ جائے جتنا ہمیں تھک چاہیے تو ہم فلیم آف کر دیں گے فلیم آف کرنے کے بعد ہم اس میں پائنپل کے چنکس ڈال دیں گے تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون ہماری پائنپل ساوس تیار ہو گئی ہے اب ہم چکم بریس فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے دورانے اس بات کا حیار رکھنا ہے کہ جو فلیم ہے وہ میڈیم ٹو لو ہو اگر ہم نے زیادہ ہائی فلیم پر اسے فرائی کر لیا تو باہر سے کلر آ جائے گا لیکن اندر سے کچھا رہے گا اس لئے اس بات کا حاصل حیار رکھنا ہے کہ فلیم آپ کا میڈیم ٹو لو ہو یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے اور چیز کہیں سے بھی لیک نہیں ہوئی اب ہم اسے نکال لیں گے یہ لائٹ گولڈن کلر جو ہے یہ ہمیں چاہیے تھا اب ہم اسے ڈش اوٹ کریں گے اور درمیان سے کٹ کر دیں گے جیسے کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اور اوپر سے پائن اپل ساوس ڈالیں گے یقیناً آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا حیاء رکھیں اس ریسپی کو ضرور بنائیں اور انجائے کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی